علیہ شریف صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہیں گے پی ٹی آئی کہہ رہی کہ مسودہ وہی برقرار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے تو کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اس آئینی ترامیم کا حصہ بنے گی؟ نہیں جس انداز میں اور جس طرح یہ ترامیم لائی جا رہی ہے وہ تحریک انصاف کے لئے کس صورت بھی آپ کو فیوریبل نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر عدلیہ کی آثارٹی کمپرمائز ہوتی ہے اور ایک کانسٹوشنل کورٹ بنتی ہے جس کے جو پہلے چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائزیسہ صاحب ہوں گے جن کے پر ان کو بڑا اعتراض ہے تو ان کو لگتا ہے کہ جب آئینی معاملات اس عدالت میں جائیں گے تو پھر وہ فیصلے ہوں گے جو اس وقت سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور ساتھ میں منصور علی شاہ صاحب بھی اگر سپریم کورٹ کے لئے چیف جسٹس نہیں بنتے تو یہ ساری چیزیں تو تحریک انصاف کو فیور نہیں کر رہی ہیں اور مور امپورٹرلی اگر اس کے بعد سیولین کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں جانے کی راہ مار ہوتی ہے تو تحریک انصاف تو اسی لیے آج جو خصوصی کمیٹ اس کے جلاس کا حصہ بھی نہیں بنی اور ساتھ میں ان کی اپینین زیادہ تر مقلا کے ساتھ کھڑی ان مقلا کے ساتھ کے جوب سڑکوں پہ آنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو میرا خیال میں تحریک انصاف عملا مجھے اس ساری جو کمپین ہے اس ساری جو مہم ہے اس کوشش ہے اس کا حصہ بندے میں نظر نہیں آرہی اور جو ڈیمانڈز وہ لے کے آرہے ہیں وہ حکومت وقت کے لئے قابلے قبول نہیں ہیں کیونکہ جو شرائط رکھی ہیں تحریک انصاف نے اگر وہ مان لی جاتی ہے تو پھر ان ترامیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے حکومت وقت کیونکہ اس وقت تو جو سب سے بڑا محاذ ہے وہ عدلیہ کا محاذ ہے وہاں سے ٹاف ٹائم مل رہا ہے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو تو وہ نہیں چاہیں گے کہ تحریک انصاف کی تجابی اس کو زیادہ ویٹیج دی جائے اچھا شرائط صاحب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے حوالے سے خبر سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے سینٹ سے جو ہے وہ آئینی ترامیم منظور کروائیں گے تو سار اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے کیوں قومی اسیمبلی سے کیوں نہیں کیا ابھی کوئی رکاوٹ ہے حکومت کو لگتا ہے کہ کہیں وہ اس میں پھس سکتے ہیں اپنے آداد و شمار میں یا پھر یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت کتنی ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں میرا خیال میں کیونکہ سب سے بڑا جو محاذ ہے وہ اس وقت سینٹ آف پاکستان ہے کہ جہاں پہ حکومت اباک کو کوئی چونسٹھ ارکان چاہیے اور روسر وزا گلانی صاحب کیونکہ چیئر میں نے وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا اب تعداد مولانا کے بعد جو ان کو تین ووٹ اور چاہیے تو وہ کہاں سے آئیں گے سنا یہ بھی ہے کہ شاید سادھی عباسی صاحبہ کے جو حاکان عباس صاحب کی بہن ہے وہ بھی شاید ووٹ نہیں کر رہی ہے حکومتی جو ترامیمی پیکج ہے تو ایسے میں تو میرے خیال میں کچھ سات سے آٹھ ووٹوں کی ضرورت ہے اور سنا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو خیر پختنخواہ میں منتقل کر کے ان کو سیکیور کر لیا ہے تو یقینی طور پہ بہت بڑا ٹیسٹ تو حکومت وقت کے لیے سینیٹ میں ہے کہ وہاں پہ نمبرز کو کیسے پورا کیا جائے گا اور دوسری بات ہے کہ قومی سمبلی میں ابھی وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ مقصود نشیستوں سے مطالق کوئی معاملہ بھی تک تیہ نہیں ہوا الیکشن کمیشنہ پاکستان خود ریویو پٹیشن میں گیا سپریم کورٹ میں وہ ریویو پٹیشنہ بھی سماعت کے لیے لگی نہیں ہے اور اس دوران الیکشن کمیشن بھی سپیکر کے خطوط کے باوجود بھی اس معاملے بھی کوئی نوٹفکیشن جاری نہیں کر رہا کہ جو اسی ارکان ہیں قومی سمبلی میں تحریک انصاف کہ وہ آزاد لوگ ہیں یہ وہ پارٹی کے ہیں مقصود نشیست سے تہیس کس کو ملنے چاہیے کیا ان کے لوگ جن کو کسی بھی پارلیمانی کاروائی میں سرینے سے سپریم کورٹ نے روک رکھا ہے وہ کیا وہ حصہ لے سکتی ہیں کہ نہیں لے سکتے تو بڑے سوالات ہیں میرے خوال میں اس کے حوالے سے شاید الیکشن کمیشن بھی پاکستان اگلے ایک دو روز میں کوئی نوٹفکیشن جاری کر دے تو اس سے حکومت وقت کے لیے وہاں پہ ایک سہولت پیدا ہو جائے گی کہ اگر آزاد ارکان فلور پراسکنگ کرتے بھی ہیں تو ان کی ناہلی ضرور ہوگی باٹن کا ووڈ کاؤنٹ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی ایرینجمنٹ ہیں جن میں بھی تھوڑا وقت درکار ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت پہلے سینیٹ ایف پاکستان میں اور اس کے بعد قومی سمجلی میں اس معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں